مرکزی رویت حلال کمیٹی نیب کی اس ریکویسٹ کو شہباز شریف کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے درست تصور کیا ہے اور تینوں نے یونانی مسلی شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کر دی ہے شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیں گے کابینہ کمیٹی نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی پندرہ روز کے اندر نظر سانی کی درخواست دے سکتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف تو خود نواز شریف کی واپسی کے زامن تھے کسی ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا شہزاد اکبر بولے ہدیبیا پیپر میلز کیس میں نون لیگ بریت کا تاثر دے رہی ہے مگر ایسا کچھ نہیں کوئی بھی کیس چاہے وہ بند ہو چکا ہو اگر اس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو یعنی کہ کوئی ایسی شہادت یا چیز سامنے آئے جو پہلے کیس یا ریفرنس کا حصہ نہیں تھا تو یہ تو اس کیس سے ہٹ کے بھی ایک یہ مصممہ حقیقت ہے قانون ہے کہ وہ نیا کیس کھل سکتا ہے پاکستان افغان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششوں کی حمایت کرتا ہے خوشحال مستاکم اور پورامن افغانستان خطے کے بہترین مفاد میں ہے آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجبا کی امریکی نازم الامور سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو امریکی نازم الامور نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا عمران خان دنیا کے اہم فیصلے کرنے سعودی عرب گئے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں عید کے بعد سب کو ان فیصلوں کا پتہ چل جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاک سعودیہ تعلقات میں درار کے خواہش مندوں کے اعزائم خاک میں مل گئے مستقبل کی سمت تیہ ہو گئی میکنزم بھی بن گیا جھوٹا واویلا کر کے عمران خان نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کرپشن کے خلاف عمران خان کے مہم دراصل قوم کے ساتھ ہونے والا فراڈ ہے وزیر آزم صاحب فون پر ہیلو ہیلو کرنے کے ڈرامے سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی نہ مہندی کے سٹالز نہ چھوڑیوں کی کھنک کرونا سے پھیکے پڑ گئے عید کے رنگ بڑے بڑے بازاروں میں سناٹوں کا راج کہیں مکمل لوگ ڈاؤن تو کہیں پورا شیٹر ڈاؤن نہ ہو سکا چھوٹی مارکٹس میں چھپ چھپا کر کاروبار پابندی کے باوجود ریسٹورنٹس میں بھی بٹھا کر کھانا کھلانے کی سہولت دستیاب ہے ملک میں کرونا سے مزید ایک سو چار افراد کا انتخال دو ہزار آٹھ سو اہتر نئے کیسز ریپورٹ تیس سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسین ریجسٹریشن کھول رہے ہیں پیفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹوئیٹ عید کی نماز کھولی جگہوں پر اور خطبہ مختصر رکھا جائے انسی او سی نے ہدایات جاری کر دیں زخیرہ اندوزوں اور منافق اوروں کے لیے خطرے کی گھنٹی اب آٹا مہنگا نہیں بکے گا کیونکہ پنجاب میں گندم کی بم پر فصل ہوئی ہے تاریخ کی سب سے زیادہ دو کروڑ میٹرک ٹن گندم کی پیداوار وزیر زراد پنجاب حسین جہانیا گردیزی کی نیوز کانفرنس بولے پچھلے سال گندم بیرون ملک سے منگوانا پڑی تھی کسیر ذر مبادلہ خرش کرنا پڑا تھا سولہ میکو کراچی سمیس سندھ کے کئی شہروں میں سمندری طوفان کا خطرہ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے الٹ جاری کر دیا پیش کی اقدامات کے لئے کراچی، ٹھٹھا، سجاول اور بدین کے ڈیپٹی کمیشنرز کو خط لکھ دیئے ماہیگیروں کو بھی سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی